ہلو اسلام علیکم پیارے لوگوں کیسے ہیں آپ آج میں پنا رہی ہوں قدو کا رائیتہ بعض لوگ اور بڑے اور چھوٹے بھی قدو کھانا پسند نہیں کرتے تو آپ ان کو ضرور کھلائیں رائیتہ بنا کر کھلائیں یہ قدو کھانا فائدے مند بھی ہوتا ہے تو چلے ہم شروع کرتے ہیں ہم اتنا سپائسی نہیں اس کو بنائیں گے ملکل سادہ سا قدو کا رائیتہ بنائیں گے چلے آپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم قدو کو کش کر لیں گے میں نے کیا قدو کو کش کر لیا اب اس کو ہم کریں گے بوائل آلو کو میں نے علیدہ سے بوائل کیا ہے کیونکہ وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے تو اس کو قدو کو ہم تھوڑا بوائل کریں گے قدو کش کیا ہوا میں نے پین میں ڈالا ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے پانی اور بوائل کریں گے اس کو قدو کو میں نے بوائل کر لیا اور یہ میں نے نکال لیا ہے اس کا پانی اور اس کو ٹھنڈا کر کے آپ نے دہی میں ڈالنا ہے گھرم نہیں ڈال دینا نہیں برنہ تو دہی خراب ہو جائے گا پھر دہی کو اچھے سے پھینٹ لے پہلے اس میں ڈالیں گے ہم ہاف سپون نمک آپ اپنی کونٹی کے حساب سے ڈالیں کالی میرچ ہم نے اور اس میں کوئی مسالہ نہیں ایڈ کرنا کیونکہ ہمیں سپائسی نہیں چاہیے درمی کے دن میں دن ہوں تو آپ دوپہر کو اچھے سے جب کچھ سمجھ نہ آئے تو بنا کے ضرور ٹرائے کریں میں یہ ایک ہری میرچ ڈال رہی ہوں ویسے تو جب میں بناتی ہوں تو میں نہیں ڈالتی لیکن آج میں آپ لوگوں کے لیے ڈال رہی ہوں اور ایک ٹمارٹر میں نے کٹنگ کیا اس کو ڈالیں گے اور ایک آلوگ وائل کیا ہے اس کو ڈالیں گے اس میں ایک ڈالیں گے پیاس میں نے یہ چوب کیا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ کٹ لیں لمبا پیاس اچھا نہیں لگتا مین چیز آپ جو ہم نے ڈالنی ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ کٹو یہ بنا کے آپ سیفٹ کر سکتے ہیں اس کو اسی ڈبی میں رکھ لیں تو کل آپ یوز کریں یا دو دن بعد کریں ہمارا جڈ پٹ یہ رائتہ تیار ہے آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو اچھا لگے گا اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں میں نے دھنیا اور پودینہ کٹا ہے بھری ایک سا اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کو رکھیں گے اب فریج میں ہم اس کو ٹھنڈا کریں چیل کریں اس کو پہلے تو پھر آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاول کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزائے گا بیکل سیمپل سا رائتہ ہے تو آپ کو اگر میری ریسپ پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ